اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے بیجے ہمیں ڈس فتنسٹیشن کوٹ چھٹا پر موجود ہیں بلو رپورٹ ٹائم جس کو ہم نے ادلیہ کے پاس کروس کیا تھا چکا ہے تقیدن پانچ سے سات منٹ کے وقفے کے بعد اور یہ دریس مہد خان پانچ بجوالہ ٹائم جو ہے روانہ ہو رہا ہے اور یہ دریس مہد خان چی بجوالہ ٹائم ہے اس کے ساتھ بکر چی بجوالہ ٹائم کھڑا ہوا ہے یہاں پر ہم نے نماز پڑھی اور کچھ کھایا پیا تو اس کے بعد ہم انشاءہ سکتا ہوں کہ یہاں سے دھوانہ ہو جائیں گے اچھا ایک بات اور کہ ٹک ٹوپ میں نے آئی ڈی بنائی ہے پاک بس میڈیا کے نام سے اور انسٹرگرام پہ بھی تو آپ وہاں بھی مجھے فولو کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے یوٹیوب کے جو چینل کا نام ہے اس کو بھی تبدیل کرنا چاہا رہا ہوں کچھ مسائل رہا رہے ہیں اس وجہ سے چونکہ جو چینل کا نام ہے ایک مووی کے نام پر ہے تو اس میں کچھ پروبلمز ہوتے ہیں اس وجہ سے اس نام کو جب میں چینج کر کے پاک بس میڈیا رکھ دوں گا پہلے بچے میں نے کہا تھا کہ چینج کروں گا پھر کچھ لوگ نے کہا کہ چینج نہیں کریں تو پھر میں نے چھوڑ دیا لیکن جانب چینج کرنا پڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں دو سے تین ویڈیوز اپروڑ کر کے بعد جو ہے اس کا نام تبدیل کر دوں گا یہ دیرے اس میل خان 6 بجے والا ٹائم جو ہے روانہ ہو رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ جو ہے پانچ دیس منٹ میں روانہ ہو جائیں گے تابچ داڑا تابچ داڑا تابچ داڑا پانچ دیس照 تقریباً دس بچ کر تیس منٹ پر ہم روانہ ہو چکے ہیں ڈرائیور یہاں پر تبدیل ہو گیا جو پکر سے ڈرائیور آیا تھا وہ کوٹ چھٹا پر اتر جاتا ہے اور پھر کوٹ چھٹا سے کراچی تک دوسرے ریول گاڑی چلاتا ہے ہم جامپور پہنچ چکے ہیں اور یہ تقریباً دے رازی خان سے ایک گھنٹے کا ٹریول ٹائم میں یہاں تک چونکہ ہم بیچ میں جو ہے کوٹ چھٹا میں رکے بھی تے تقریباً ہادہ گھنٹہ تو یہاں تک پہنچتے ہمیں گیارہ بج رہے ہیں سامیل ٹائسل کی گاڑی جا رہی ہے جس کو ہم نے شاہ صدر دین پہ کروس کیا تھا سامیل ٹائسل کی گاڑی چھٹا ہے 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 موسیقی 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 توڑاوگا ابا ہم راجنپور کروس کر کے جو ہے کوٹ مٹھا چانچنہ شریف والے روڈ پر پہنچ چکے ہیں راجنپور پر جو ہے ہم روکے تھے تو کلور کوٹ والا ٹائم ہم سے آگے نکل گیا تھا وہاں پر ہم نے تقریباً پانچ منٹ سٹاپ کیا تھا تو وہ ٹائم اب ہم سے آگیا ہے اور یہ رستہ جو ہے تریائے سندھ کو کروس کر کے جو ہے آپ اس رستے سے موٹر وی ایم پائیس کو جوائن کر سکتے ہیں تو ہم بھی راجنپور سے آگے آ کر لیٹ پر مڑے اور وہاں سے جو ہے ابھی دریائے سندھ کو کروس کر کے موٹر وی ایم پائیس پہ انٹر ہوں گے یہ جو ہے دریائے سندھ کے اوپر جو پھل بنایا اس کا ٹول پلاس ہے ابھی یہاں سے پھل شروع ہو رہا ہے دو بج کر سترہ منٹ ہو رہے ہم موٹر وی ایم پائیس کے ظاہر پیر کے اوپر جو انٹر سینج ہے وہاں پہنچنے والے ہیں یہ جو رستہ لیفٹ پہ جا رہا ہے یہ ملتان جانے کے لیے ہے اگر آپ نے جاہر پیر سے راجنپور سے ملتان جانے تو آپ یہاں سے انٹر ہوں گے اور جو رستہ سکھر روڑی کی طرف جاتے وہ آگے سے یہ موٹر وی ایپ پھولے وہاں آگے سے ہم لیفٹ پہ ٹرن ہوں گے اور ٹول پلاس سے جو ہے انٹر ہو کر ہم موٹر وی ایم پائیس پہ آ جائیں گے یہاں سے تقریباً روڑی جو ہے دو سو کلومیٹر ہے ایک سو نینانوے کلومیٹر اور یہ سفر تقریباً دو گھنٹوں میں تیہ ہوتے ہیں موسیقی ہم روڑی موٹر وی ٹول پلازا سے اتر چکے ہیں وہاں پر میں بیڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ موٹر وی سے جب ہم انٹر ہوئے تھے اس موٹر مجھے نیند آگئی تھی موٹر وی بیسے بھی خالی تھا روڑ کے برکر ٹریفک نظر نہیں آلا تھا تو ایسے بیٹھے بیٹھے آہستہ آہستہ جائے مجھے نیند آگئی اور اب یہاں جب روڑی ٹول پلازا کروس کر لیا پھر اس کے پاس جائے میری آنکھ کھلی ابھی دو بچ کر بیس منٹ ہو رہا ہے ہم یہاں بہت چکے ہیں مجھے نیند آگئی مجھے نیند آگئی مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی